بسم اللہ والسلام والرسم اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم ہمارا فیوریٹ سبجیکٹ ہے ساری دنیا کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کہ کامیابی کا جو زینہ کیا ہے سیکرٹ کیا ہے راز کیا ہے کامیابی ملتی کس کو ہے کیسے ملتی ہے ملتی کیوں نہیں ہے مشکل کیوں ہے یا بڑے کم لوگ کامیاب ہیں زیادہ تر ناکام ہی ہے ایسے ہے کیوں یہ ایک ایسا موضوع دنیا کا بنا ہوا ہے اب ایک جگہ میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو تو وہ لڑکی بڑا اچھا بول رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ میں جب بھی کوئی ارگانیزیشن ویزٹ کرتی تھی کسی ادارے میں جاتی تھی کسی کمیونٹی میں جاتی تھی تو میں ان سے ایک سوال کرتی تھی کہ آپ کی اس کمیونٹی میں اس ادارے میں اس سارے محال میں کون شخص کامیاب آپ سمجھتے ہیں اور پھر وہ کیوں کامیاب ہیں یہ مجھے بتایا اب اس نے مختلف جب اداروں سے اس سوال کیے اور وائی کا جواب دیا تو جو کامنیلٹی نکلی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا اس نے کہا کہ دیکھیں یہ کامیابی نہ تو انسان کے ذاری خوبصورتی سے اس کا تعلق نکلا نہ اس کی کوئی اتھنک بیک گراؤنڈ سے نکلا نہ اس کی کوئی لنگوسترک بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق تھا اس کا تعلق ایک چیز تھا جسے اس نے کہا گریٹ گریٹ کہتے ہیں اس جذبے کو اور اس پرسیورنس کو مستقل مزاجی سے کسی چیز کے پیچھے پڑے رہے ہیں اگر آپ مزید مجھے پوچھیں کہ یہ گریٹ ہوتی کیا ہے یہ گریٹ ایک سٹیمنہ کا نام نام ہے مستقبل سے جڑے رہنے آپ نے ویجن ویجولائز کیا اور پھر اس مستقبل کے جو بھی آپ کے اعزائم پیدا ہوئے آپ اس سے جرد ہے سٹک کر جائے پھر وہ ایک دن کے لیے نہیں ایک ہفتے مہینے کے لیے نہیں سالوں کے حساب سے کنٹینوسی ورکنگ ہارڈ فور ڈائٹ اور اس کی میں تھوٹے سا عذا فکر کیا پھر میں نے میں نے کہا ہم بننا تو بہت بڑا بندہ چاہتے ہیں ایکسٹر آرڈینری بننا چاہتے ہیں جبکہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ایکسٹر آرڈینری شخصیت میں تب تک نہیں آپ ڈھلیں گے جب تک آپ اس میں ایکسٹر نہیں ڈالتے ہیں اب یہ اس کی مثال ہے پھر نیچر سے کہ دنیا میں جیسے میں کہتا ہوں بینیاں کی دنیا کا سب سے بڑا درخت بننے کی صلحیت رکھتا ہے اس کا بہت بڑا پھیلاو ہوتا ہے اسی طرح پائنٹ ٹری آپ دیکھیں آسمانوں کو چھو رہا ہوتا ہے یہ جو درخت ہے یہ کوئی ایک دن میں آسمانوں کو چھونے کے قابل نہیں بنتا ہے سالوں کے حساب سے اس کی کوشش ہوتی ہے اور ایک پروسس ہوتا ہے اس کے اندر سالوں کے حساب سے جاری رہتا ہے پھر وہ اتنا بڑا بینیاں ٹری میں بدلتا ہے یہی بات اپنے اندر ہے یہ جو شارٹ کٹس ہیں کوئی میں بتاؤں بڑا آدمی بننے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آخری بات میں کیا کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دنیا کے کامجابترین انسانوں میں شمار ہوئے مائیکل اچھار نے کہا he's the number one in the top hundred influential people of the world کیوں کہاں سے اقتدا ہوئی اور کہاں انجام ہوا اور کتنا ایک long journey of process پوری تیش سال کی مسلسل effort تھی ایک scattered stony desert جہاں بے شمار قوائر آپ اس میں دست و گریبان تھے ان کو مجتمع کیا ایک state کی شکل میں تبدیل کیا اور پھر جب دنیا سے رقصت ہوتے ہیں پردہ فرماتے ہیں اس کے چیف ایک جھٹک ہوتے ہیں لیکن اپتدا میں وہ حالات تھے کہ لوگ آپ کی چاند کے ترپیہ تھے آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچار محفوظ کیا تین راتیں مجھے نہیں بھولیں گی ادارے سال میں سروائیول کی گیم ہے اور اپنے کمپینینزوں کو کہاں you are so lean back جسرب کے لئے کچھ کمپینینزوں کو کہاں go to hafshan یہ ایک پورا جد و جہد کا ایک معاملہ ہے ایک grit تھی ایک passion اور perseverance تھی ایک stamina نظر آتا ہے اور جو vision تھا اسے stick ہونے کا نام تھا اور وہ ایک دن ایک مینا ایک سال نہیں تیسا روبر محیط تھا پھر وہ vision حقیقت کا روپ ڈھال گئے گئے اور اللہ کہتا ہے یہ ہے کامیابی کا مطابق ڈالیکل فوج و بچی اور پھر وہ ہمارے لئے ایک عصوہ حسنہ کے طور پر دے گئے شکریہ